اسلام علیکم ایم ڈاکٹر مباشر آج ہم ڈسکس کریں گے ہاو ٹو ڈائیگنوز اریکٹرال ڈسفنکشن اور اس کے لیے کون کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے یہ ذہن میں رکھیں جب تک کسی بھی بیماری کی مکمل تشخیص نہ ہوگی اس کا پراپر علاج ممکن نہیں ہے دیکھیں تمام بیماریوں کا اثر انسان کی ذات پر پڑتا ہے لیکن ای ڈی یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا اثر انسان کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کے لائف پارٹر پر یا ایک فیملی لائف کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے یہ ہمارا یقین ہے کہ تمام بیمارییں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں لیکن ہمارا فرض ہے کہ ان کے علاج کے لیے ٹرینڈ اور مصنر ڈاکٹرز کا انتخاب کریں پاکستان میں سیکس کی بیماریوں کے علاج کے لیے ٹرینڈ ڈاکٹرز کی کمی ہے اور ڈاکٹرز بھی لگتا ہے شرم کی وجہ سے اس شعبے میں پر توجہ نہیں دیتے اور ان بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹرز اپنا نام پیدا کرنے میں فیلحال کامیاب نظر نہیں آ رہے اور سارا میدان حکمہ اور نان پرفیشنل لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے جبکہ یہاں امریکہ میں یہ ایک مکمل میڈیکل کے شعبے کی حصیت اختیار کر چکا ہے چلیں اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ ای ڈی کی ڈائیگنوز کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان لائن پہ چلنا ہوگا دیکھیں میرا مقصد آپ کو ڈاکٹر بنانا نہیں ہے لیکن آپ کو کم از کم پڑھے لکھے لوگ ہیں اب یہ پرانا زمانہ نہیں ہے آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو اگر تو وہ ان لائنز کے اوپر آپ کو آپ کے میڈیکل ہسٹری آپ کا اگزامینیشن اور اس کے علاوہ جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اگر اس کی لائن ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے شعبے کو اس بیماری کو سمجھتا ہے ادروائز اس کو ان بیماریوں کی پراپر معلومات نہیں ہے اس وجہ سے میرا مقصد آپ لوگوں کو ایک نالج دینا ہے اس کی تشخیص یا مرطانہ بیماری کی تشخیص میں سب سے پہلے میڈیکل ہسٹری انتہائی اہم ہے کہ جس میں دیکھا جائے گا کہ یہ بیماری کب سے ہے اس کے ساتھ اسوسیئیٹڈ اور بیماریاں تو نہیں ہیں جس کے بعد ایک اس کی پریمری ہے پریمری ہوتا ہے کہ خود سے بیماری ہو گئی ہے یا سیکنٹری یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ کی بیماری ہے یا بلڈ پریشر ہے یا کوئی اور پرابلم ہے اس کی وجہ سے یہ بیماری ڈویلپ ہوئی ہے یا مریض کوئی میڈیسن دوائی کھا رہا ہے اس دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے یہ بیماری ہوئی ہے اور فیزیکل ایگزامینیشن میں اسیس کریں گے جینیٹرز کو دیکھیں گے سارا جو عضوے خاص ہیں ان کو سارا اور اس کی نرف سپلائی کو چیک کریں گے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں مختلف ہندہ سے تاکہ اس کی رفلیکسز دیکھے جائیں کہ پراپر اس کی نرف اینڈنگ جو ہے یا نرف ڈیمج تو نہیں ہو رہی جیسے ڈائیبٹیز ملائٹس ایسے ہی چند ایک بیماریوں میں نرف ڈیمج ہو جاتی ہیں پھر اس کو سائیکولوجیکل اس کو ایگزامن کیا جانا چاہیے کہ اس کی سکریننگ ڈپریشن کے لیے کر دی جائیے یا اور سائیکولوجیکل پرابلم جو ریکٹرال ڈس فنکشن کا باعث بنتی ہیں جیسے گھرہلو مسئلے یا میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں یا فیملی کے اندر کو پرابلم تو نہیں ہے ان سب کو ڈسکس کر کے ان کو یہ بھی ہسٹری کا ایک حصہ ہے اب آج آجاتے ہیں ٹیسٹوں کی طرف دیکھیں ٹیسٹ میں سب سے پہلے بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہیے اس میں بلڈ شگر دیکھی جائے گی HBA1C دیکھیں گے کیونکہ یہ تین ماہ کا ریکٹ بتاتی ہے کہ شگر کنٹرول آکہ نہیں شگر ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کی ریکٹرال ڈس فنکشن کی اس کے بعد کمپریٹ بلڈ کاؤنٹ دیکھیں گے کریٹنین بھرہ چیک کریں گے سی بی سی دیکھیں گے کہ کوئی انفیکشن تو نہیں ہے اس کے علاوہ لپڈ پرفائل دیکھی جائے گی جس میں کلسٹرول HDL LDL ویری وی LDL انٹرائیگلس رائیڈ ان کا لیول کیا ہے ہارمون ٹیس کیے جائیں گے جس میں ٹیسٹو سیڈان لیول دیکھا جائے گا کہ یہ لیول بہت زیادہ کام تو نہیں ہو گیا یا LH لیوٹنائز ہارمون یا DHEAS سلفیٹ یا تھائرائیڈ ہارمون ان کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی کیونکہ ہارمون میں تبدیلی کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ جاتا ہے پھر نروس سسٹم دیکھیں گے بلڈ ٹریشر چیک کریں گے بہت زیادہ بلڈ ٹریشر تو نہیں ہے اس کی ویسے یہ مسئلہ بڑھتا ہے پھر سویٹ ٹیسٹ پسینے کو ٹیسٹ کیا جائے گا کہ آیا کہ ہمارے سویٹ گلین پراپر ورک کر رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نروس ڈیمج نہیں ہے نروس اینڈنگز ٹھیک ہیں بلڈ ویسلز کو اس کو ڈاپلس سٹڈی کر کے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے پھر پشاب کو ٹیسٹ کریں گے اس میں دیکھیں گے کہ شگر تو نہیں آ رہی یا اور کوئی پرابلم جیسے پروٹین وغیرہ آنا یا بلڈ آنا اس میں اگر کوئی اوپر بیماری موجود ہے کیڈنیز کے اندر یا بلیڈر کے اندر اس کو دیکھا جائے گا پھر اس کا الٹرا ساؤنڈ بھی کرتے ہیں الٹرا ساؤنڈ اس کے کرنے کا دو میتھڈ ہیں ایک تو سیمپل الٹرا ساؤنڈ ہے دوسرا کلر ڈاپلس کی سٹڈی کی جاتی ہے اس کی جو ویسلز ہیں آیا کہ ان کے اندر بلڈ کی پراپر پولنگ ہو رہی ہے کہ نہیں اس کے لیے پہلے ایک انجیکشن لگاتے ہیں جس سے اس میں ایریکشن پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کی ڈاپلس سٹڈی ہوتی ہے پھر ان پی ٹیسٹ ہوتا ہے ایک سٹینڈر جو سٹڈی کی جاتی ہے کہ نوکٹر نر پینائل ٹومی سائنس یہ سٹڈی ہے ایک بینڈ پہنا دیا جاتا ہے پینس کے اوپر پہ دیکھتے ہیں کہ رات کو اس کو ایریکشن ہو رہی ہے سوتے میں کہ نہیں کیونکہ ارلی مورننگ ایریکشن یہ بڑی لازمی ہے اور ایریکٹر ڈس فنکشن میں ارلی مورننگ ایریکشن سب سے زیادہ ڈسٹراب ہو جاتی ہے یہ بیسک ٹیسٹ ہیں اس کے علاوہ اور بھی ٹیسٹ ہیں اگر ان ٹیسٹوں سے پراپر وہ مریض کی تشکیئی یا ڈائیوگنوز نہیں ہوتی پھر وہ اگلی لائن پر چلا جاتا ہے یہ بیسک ٹیسٹ ہیں جو کسی بھی ایریکٹر ڈس فنکشن کے مریض کو یہ بیسک کروانے چاہیے تھانکس با باچنگ سی یو انہیس ویڈیو